تو حمد رکھیں بھی آپ اپنی بات پہ قائم رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں چھے لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو مخالف آپ کا کون ہے آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی قوانین ادارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصی ناظرین آج بہت دنوں کے بعد میں دوبارہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس آر گروپ آف کمپنیز اور جو اس کا تیسرا نام ایس کی اور رینیکس کے اوپر بات کروں گا آج پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو سیفور رحمان خان نیازی ہیں اور اس کے علاوہ راجہ ریاض ہیں ملک نوید ہیں وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں میں حقیقت آگے چل کے کچھ بتاؤں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چھے لاکھ لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں اب وہ پیسے راجہ ریاض بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بی فور یو کے جو غریب ممران ہے ان کو پیسے ملیں اس کے لیے انہوں نے سیکیور رینیکس نامی ایک نئی ویب سیٹ تخلیق کی اور کہا جی کہ اس ویب سیٹ کا جو مالک ہے وہ کین ہے کون سا کین ہے وہ آپ بہتر بخوبی جانتے ہیں راجہ ریاض اب اس کے اوپر ہمیشہ تھے روشنی ڈال رہے ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے کچھ ایسی حقیقت بیان کروں گا کہ واقعی سیکیور رینیکس کے نام پر سیفور رحمان خان نیازی اور راجہ ریاض وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ اکل دھنگ رہ جاتی ہے اور جس طرح ماضی میں سیفور رحمان خان نیازی ڈیلیور کرتا رہا ایک منی روٹیشن کے ذریعے اس نے حقیقی معنیوں میں بہت سے لوگوں کو نوازا بہت سے لوگ ارپتی بنے ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر اسخر کہاں پہ ہے ایبی لنگڑیال کہاں پہ ہے جیالی امام مسجد شیخ محمد ساکب شامی وہ کہاں پر ہے اس طرح اور ملک رزوان وہ کہاں پر ہے کئی ایسے نام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سنی دیول کا ایک ڈائلاغ ہے تاریخ پر تاریخ جج صاحب تو یہاں پہ بھی راجہ ریا صاحب تاریخ پر تاریخ دیتے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سپٹمبر میں سیفور رحمان خان نیازی کا جو اسلام آباد کی اجساب عدالت میں کیس لگا ہے ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے وہ تاریخ مقرر کی گئی ہے لیکن اب چھٹییں تھی اس لیے اتنی لمبی تاریخ دی گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو خود ماضی میں بہت بڑا سکیم کر کے بھاگے ہوئے ہیں لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم چھے سپٹمبر کو ویب سائٹ آن ائر کر دیں گے یعنی کہ ویب سائٹ کام کرنا شروع کر دے گی اب اس میں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ آپ کو معلوم ہے سکیور رینیکس میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ایس کا مطلب سیفور حیمان خان نیازی آر کا مطلب راجہ ریاض اور جو ملک نوید ہے اس کو سائٹ بے کیا ہوا ہے تاں کہ اگر مشکل وقت آئے تو ملک نوید بھی سامنے آ جائے اور وہ ان کو بچا سکے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جساں تاریخ پر تاریخ تیجاری اب ہونا کیا ہے کہ چھے سپٹمبر کے قریب راجہ ریاض ایک دھماکہ کریں گے وہ دھماکہ یہ ہوگا راجہ ریاض آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ میں تو ڈیلیور کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیز حضم نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے میرے خلاف درخواست دے دی ہے لہذا اب آپ جانے اور سیفر رحمان خان نیازی جانے کیونکہ چارج فریم ہونے سے پہلے پہلے جو درخواستیں گئیں ان کو انٹرٹین کیا جائے گا اس کے بعد درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اب اس حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے جو میں نے کہا کہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں سیفر رحمان خان نیازی راجہ ریاض وہ ایسا یہی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے لالی پاپ دیا ہی ہے سپٹمبر کے مہینے میں راجہ ریاض یہ شوشہ چھوڑیں گے کہ ان کے خلاف کسی نے درخواست دے دی ہے اس لیے اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکرے وہ ڈیلیور تو کرنا چاہتے ہیں اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ وائس نوٹ ایک بی فور یو گے اس غریب ممبر کا جو ان کا انویسٹر تھا اور دوسرا وائس نوٹ راجہ ریاض کا ہم سنائیں گے اب آپ نے خود ہی اندازہ لگا لینا ہے خود ہی یہ حقیقت آپ تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا سپٹمبر میں اور ایک وویلہ کیا جائے گا جی راجہ ریاض تو ڈیلیور کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے خلاف درخواست دے دی گئی ہے اب راجہ ریاض کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں نیٹ ورک مارکٹنگ کرنی ہے تو وہ ہو نہیں سکتی غیر قانونی ہے اگر آپ نے سرمایہ کاری اٹھانی ہے یعنی کہ آپ نے لوگوں سے پیسے لینے تو اس کے لیے مضاربہ کا لیزنس ہے وہ آپ لیں وہ نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے صرف آپ کو گھمانا ہے اور صبح سے شام شام سے صبح پھر دن پھر رات یہ اس طرح گھماتے رہیں گے اب وہ جو وائس نوٹ ہے یہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے اور تاکہ آپ حقیقت سے آشکار ہو سکیں کہ واقعی راجہ ریاض جو پلان بنا رہا ہے وہ یہی پلان ہے کہ سپٹمبر میں ایک ڈراما کھلا جائے گا جی راجہ ریاض کے اوپر اپلیکیشن جا چکی ہے لہذا آپ سکیور رینیکس نامی ویب سائٹ جو لنڈے کا کین تھا وہ بھی غائب ہو جائے گا اور راجہ ریاض بھی غائب ہو جائے گا اور بی فور یو کے غریب ممران اسی طرح چیختیں چلاتے رہیں گے جس طرح وہ جرگے والے بھی چیخت چلا رہے ہیں اور جرگے کی کچھ ایسی حقیقتیں بھی سامنے ہیں لیکن یہ وائس نوٹ دونوں سنیں پہلا وائس نوٹ بی فور یو کے اس غریب انویسٹر کا دوسرا وائس نوٹ راجہ ریاض کو اس کے جواب میں پھر آگے چلتے ہیں جی اسلام علیکم راجہ سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کے مسومانہ جواب کے اندر ہی میں ایک آپ کا جواب دے دوں کہ اصل میں آپ رائٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے اور اب آپ کو پیسے دینے پڑھنے ہیں کمپنی کو پیسے دینے چاہیے ہیں اب آپ دینے کی باری قریب آ رہی ہے تو مخالفین بھی پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مخالف نہیں ہے آپ کا کوئی آپ کے خلاف ترخواست بازی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس دن آپ نے پیسے دینے شروع کر دیئے لکھوا لیں اس دن ایک بھی بندہ آپ کا مخالف نہیں ہوگا ایک بھی بندہ آپ کے خلاف درخواست نہیں دے گا کون دے گا مجھے بتائیں جب آپ ویڈراول دے رہے ہوں گے آہ کمپنی چل رہی ہوگی سب چیز اوکے ہوگی تو کون پاگل جا کے درخواست دے گا نیپ کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مہینے کا ٹیم آپ نے جو لیا تھا وہ اسی لیے لیے تھا کہ قریب جا کے کوئی اس طرح کا بہانہ بنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ حافظ کہے کہ لیپٹا بند کر دی جائے گا کہ جی دیکھیں جی ہمارے خلافی نیب میں درخواستیں آگئی ہیں آپ کے خلاف آپ کا کوئی مخالف درخواست دے نہ دے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ خود دلوا دیں گے ایک عدی درخواست اور اس کا سکرین شیٹ آپ گروہ میں شیئر کر دیں گے اور آپ کہہ دیں گے جی ہم کیوں پھانسی کا پھندہ لیں اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں مجھے تو یہ پہلے بھی شک تھا اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہونا یہی ہے کیونکہ کروڑوں روپے کا بھی ٹراؤول ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے آپ کہاں سے دیں گے اور ابھی آپ نے جتنے آپ نے ٹیم انگیج کیا ہے اور ابھی جو ایک مہینے کا ٹیم دیا ہے اب آپ کی وہ مہینہ نزدیک آ رہا ہے تو اب آپ کی یہ ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے میرا بھائی آپ پیسے دیں کوئی مخالف نہیں ہوگا چھے لاکھ لوگ آپ کی حق میں سٹکوں کے اوپر کھڑے ہوں گے آپ کام شروع کریں ہمت کریں جو مخالف ہوگا اس کی گردن ہم خود پکڑ لیں گے تو ہمت رکھیں بھی آپ اپنی بات پہ قائم رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں چھے لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو مخالف آپ کا کون ہے آپ شروع کریں بسم اللہ کریں آپ آپ گبرائیں نہ اور نہ پیچھے اٹھیں اسلام علیکم جی اس معصومانہ سوال کا شاترانہ جواب بڑا سمپل سا ہے آپ کو پتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی قوانین ادارے یہاں کا حالات و واقعات کسی سے بھی کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں اور راجہ ریاض اور ملک نوید کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنی گردن کا ناپ جو ہے ناو جا کے تو اداروں کو دیں تو بہرحال ہم نے اپنا وعدہ نے بہا دینا ہے باقی پھر انشاءاللہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور مخالفین بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر پوری بی فار یو فیملی بھی دیکھے گی اگر تو ڈیلیور کرنے دیا گیا اداروں نے ہمیں کچھ نہ کہا تو ڈیفنیٹلی پھر انشاءاللہ یہ سسلہ چلے گا اور لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا لوگوں کے چھوڑے جلیں گے لیکن اگر کسی نے کوئی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں یا دیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی رخنا اندازی کرتا ہے تو پھر ہم پوری بی فار یو فیملی کو ان پکچر کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں ان کے ثبوت دیں گے ان کی اپلیکیشنز ان کی ہر چیز اور اگر کسی دارے کا نوٹس آیا تو وہ بھی ہم گروپس میں شیئر کریں گے کہ جناب یہ ہے اس نیکی کا صلاح اور پھر ہم بی فار یو فیملی سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں یہ نیکی مزید آگے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بڑی ایک سمپل سا اس کا جواب ہے جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ سنیں اب یہاں پہ ایک اہم سوال وہ یہ ہے کہ راج ریاض صاحب یہ کمپنی نہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے اداروں نے کمپنی چلنے دی تو ہم چلائیں گے تو راج ریاض صاحب اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے اوپر بھی عمل درامت آپ کریں نا اگر آپ ان کا ونین کی دجیاں بکھیریں گے تو ادارے تو حرکت میں آئیں گے کیونکہ آپ نے جو لولی پاپ دن ہے وہ لولی پاپ اسی طرح چلتا رہے گا اور پھر چھ سپٹمبر کے بعد یہ ہوگا کہ بی فوری کے غریب ممران نعرے مار رہے ہوں گے سیفور احمان خان نیازی مرداباد راجہ ریاض مرداباد ملک نوید مرداباد اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہ ایک دراما تھا جو کھیلا جا رہا ہے کل کے پروگرام میں کچھ اور حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے اپنے مرسمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ